سابق چیف جسس ساکم نصار کے بیٹے کی مبینہ کال لیک ہو گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سابق چیف جسس ساکم نصار کے بیٹے کی مبینہ کال لیک ہو گئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دا چلیں کہ سابق چیف جسس ساکم نصار کے بیٹے کی مبینہ کال لیک ہو گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے آن شرازی سے جی آن بتائیے گا جیدے کم بلکل ہے سابق چیف جسس پاکستان جسس ساکم نصار کے بیٹے نجم ساکر کی مبینہ ایک آڈیو کار لیگ ہوئی ہے جس میں وہ ابو زہر سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان تاریخ انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہے پی پی ایک سو سینٹی سے اور جس میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹکٹ کے لیے میرے بابا یعنی سابق چیف جسس ساکم نصار نے بہت محنت کیا ہے آپ آج ہی انہیں آ کے ملیے گا اور اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف وہ انہیں یہ بتا ہی انہیت کی گئی ہے میں ساتھ ساتھ ایک اور کال جو جسس پاکستان جسس کے بیٹے نجم ساکر کی لیگ ہوئی ہے وہ ازیر نامی خیق سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیسورٹ کا مبینہ طور پر لین دین کی وہ بات کر رہے ہیں جس میں ازیر انہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسی باتیں آپ نے کون کال پر نہیں کرنی جب اس حوالے سے تفصیل بتاتا چلوں تو یہ پی پی ایک سو سیمتیز شیخ اپرا تھری کا ہولڈر ہے اس سے پہلے یہ ٹکٹ جو ملک اکمال کو ملا تھا تاہم بعد میں جو ٹکٹ ریوائز کیے گئے پاکستان تاریک انصاف کی دانت سے تو یہ ابوزارد چگڑ کو ای پی ایک سو سیمتیز سے پاکستان تاریک انصاف نے ٹکٹ دیا تو یہی وہ شخص ہے جو اس کون کال میں مبینہ طور پر چیف جسٹس کے بیٹے نجم ساکر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اس میں نہ صرف چیف جسٹس صرف چیف جسٹس کے ذکر ہو رہا ہے بلکہ ان کے لیٹے واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے بہت میند کی اور ہر صورت میں آج ہی آپ نے ملنا ہے جانکہ دوسرا شخص جو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس نے ابوزارد چدر کا رابطہ جو نجم ساکر سے کروایا تھا اس کو وہ پیسوں کے مطلق کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو میں اس کے ساتھ ڈریکٹ ہو جاؤں گا وہ آج ہمارے آپس آ رہا ہے صحیح آپ سے اس سے مطلق مزید بھی گفتگو کرتے ہیں پہلے اپنے ناظرین کو بھی سنا دیتے ہیں کہ جو مبینہ طور پر یہ جو کال لیگ ہوئی ہے اس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے ناظرین آپ بھی سنویے جی آپ کے ایفٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر مجھے انفرمیشن آگی بھی ہے اچھا سر ہاں جی تو اب بتائیں آپ کیا کرنا کیا اب ابھی تکر تو چھپو آ رہے ہیں یہ چھاپ دینا یہ اس میں لینا کریں مجھے TIME بھوٹ تھوڑا ہے بس بابا کو ہم� لیں شکریہ دار کرنے کے لئے اور چڑھے ہیں وہ آجیں گے جیارہ میں تک آفید آجیں گے ان کو جس پھر دال لیں آجیں گے انہوں نے بہت منت کی ہے بہت منت کی ہے اچھا نہیں میں سوچیں سی کہ تیل انکل کو لاما یا سامنی تکٹ جمع کر آیا وہ مرضی ہے تیری مرضی ہے تیری وہ ریکل لیکن ان کو آج کی دن میں مل ضرور لیں بابا کو ہاں آج سیدہ ہی نرنا کو آنا ہے بابا سیدہ ٹکٹ چپائیں تسیر بیجے کریں اور پھر وہ کر کے کر کے آئے پھر ستر ہے ٹھیک ہے آجیں 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 ووٹس اپ دیکھو یہ ابو زر نے بھیجی تمہیں یار میں بھی بچیز ہوں نہیں ابو زر نے بھیجی تمہیں دریکٹ آئی ہے مجھے دریکٹ بھی آسکتی ہے دوری تمہیں ابو زر ہی بیجے آجیں میں اس کے اوپر سے آؤں آنیا تو آجو ویسے تو وہ جس ہی نہیں بھیجی ہے اچھا تو کام کس نے کروائے پہچوٹ کے پیورے تو نہیں کروائے بس کوٹ ہو جائے تو کیا سین ہے کر لے دو باب نا اکے کیا مطلب بات کر لیتا ہوں literally کوٹ کیا سین ہے اس کے پیورے کا لگا slippe gi System میں وہاں درائیٹ ہو جاؤں گا اور اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہمیں اور چیرازی آگا کرے تھے بہت شکریہ